جو گفتگو آج ہوئی ہے جو بڑی عام پریس کونفرنس کی گئی بڑے سوالات کیے گئے نو مئی سے متعلق اور اس کا بڑا واضح اور دو ٹوک جواب بھی سامنے آیا لیکن ایک سوال ذرا اس سلسلے میں میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سال انہیں کو آ رہا ہے اور یہ کہا گیا کہ نو مئی کے واقعے پر سزا ملنی چاہیے کروانے والوں کو بھی کروانے والوں کو بھی اس ایک سال میں ابھی تک کسی کو بھی سزا کیوں نہیں ہو سکی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اور دیکھیں جہاں تک بات ہے ایک سال میں کسی کو سزا نہیں ہوئی تو ایسی بات نہیں ہے باون لوگوں کو گجنوالا کے اندر بقاعدہ سزا ہوئی ہے اور مزید جو ہے وہ لوگ جو اس کے مرکزی کردار ہیں ان کی طرف سزا کا پندہ جو ہے وہ بالکل تیار ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کچھ مجبوریاں تھی یعنی کہ نگران حکومت تھی نگران حکومت میں قانون سازی کا عمل جو ہے وہ رکا ہوا تھا اب جو ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ ہو سکتی ہے جس کا اشارہ جو ہے وہ حکومت نے بھی کیا ہے اور کچھ معاملات کے اوپر جو ہے وہ کام چیزیں چل رہی ہیں اب جہاں تک تعلق ہے کہ نومائی کے واقعات کا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ جہاں جنرل احمد شریف صاحب نے بڑی واضح چیزوں کو دو ٹوک انداز میں بد بیان کیا وہاں ان کا یہ بھی میرے خیال میں ایک مطالبہ ہونا چاہیے ہے کہ وہ جو ویڈیو اور آڈیوز جو آئی ہیں وہ فرنزک کیوں نہیں کروایا گیا جو مخصوص جماعت تھی اس کی جانب سے انہوں نے اپنے آپ کا فرنزک کیوں نہیں کروایا گیا کیونکہ جو میری اطلاعات یہ ہیں کہ بابر عوان صاحب کو نے ایک پیٹیشن دائر کی لیکن بابر عوان صاحب نے دو گھنٹے کے بعد وہ پیٹیشن واپس لے لی اور وہ کس کے کہنے پر لی کیوں لی دوسری طرف جو ہے وہ اگر آپ پس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ افہام و تفہیم پیدا ہو تو دوسری طرف جو آپ نے اپنے بیانیے میں اشارہ بھی کیا کہ ڈی جی آئی اس پی آر نے واضح کہا کہ شیاسی جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھ کے معاملہ کرنا چاہیے جبکہ پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ڈی جی آئی اس آئی اور آرمی چیف سے جو ہے وہ بات کریں گے اس بات کو جو ہے وہ کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایمپائر کی انگلی جو ہے وہ کبھی کسی زمانے میں اٹھنے کا انتظار کرتے رہی راہی شریف صاحب سے جو ہے وہ مذاکرات کی بات کرتے رہے دوسری طرف جو ہے وہ یہاں اب جو معاملہ آیا ہے جب ایک منتخب حکومت موجود ہے تو ظاہر ہے حکومت کا مہنے تو عبداللہ صاحب وہ جو مافی کی بات کی گئی ہے کہ صدق دل سے مافی مانگنی چاہیے تو اگر مافی مانگ لی جاتی ہے تو بھی مذاکرات کی کوئی راہ نہیں کھل سکتی آپ کی نظر میں پھر بھی یہ دروازہ بندی رہے گا عرباب جھانگی صاحب عرباب جھانگی صاحب میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوا ہوں مجھے بڑا افسوس ہے کہ مافی تو دور کی طرف ہے لیکن بجائے اس کے کہ یوم شوگ منائے جاتا نو مئی کو بانی چیئرمن جو ہیں ان کی طرف سے جیل سے اعلان کیا گیا کہ وہ احتجاج کی کال انہوں نے دے دی نو مئی کو تو کیا یہ جو لچھن ہیں یہ آپ کا کیا خیال دوستی کے نظر آ رہے ہیں اور پھر یہ کیسے وقت میں ہوئی عرباب صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ جو ہے وہ ڈانلڈ لوس سے ملاقات ہوتی ہے امریکی صفیر سے اور اس میں اصد کیسر صاحب اس کے اندر عمر ایوب صاحب روح حسن صاحب اور چوتھے جو ہے شاہب گوھر بیریسٹر صاحب جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ بانی چیئرمن کی جانب سے جیل سے کال آتی ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے نو مئی کو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شازش ضرور ہوئی ہے نو مئی کو لیکن یہ افواج پاکستان کے خلاف ریاست پاکستان کے خلاف پاکستان کی غریب عوام کے خلاف پاکستان کی معیشت کے خلاف پاکستان کی شاکھ کے خلاف پاکستان کے شفارتی تعلقات کے خلاف جو ہے وہ یہ تانے بانے بنے گئے ہیں اب جب تک کہ اس کا آہاتہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر کی ہی اگر آج کی بات کر لیں تو شہزاد اکبر کے معاملے کو جو ہے پولیس نے نفٹا دیا ہے برطانوی پولیس نے یہ کہہ کے کہ جی اس کے اندر کوئی ثبوت اور شواہد موجود نہیں ہے تو کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کو کنڈیم کرتی ہے کہ شہزاد اکبر نے ایک منگھڑت سٹوری جو ہے وہ بیان کی کیونکہ فرنزک کروایا گیا اور پتہ چلا کہ وہ حیران ہو گئے کہ جی صرف اینک کے اوپر تازاب آیا موہ پہ چھینٹے کا ایک نشان نہیں ہے یہ میری رپورٹ نہیں ہے میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ برطانوی سکوٹلینڈ پولیس کی جو ہے اپنی رپورٹ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اب اس کے اندر ہم اگر دیکھا جائے تو کیا جو وہ لوگ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پہ جب ہمیں کسٹ ملنے لگی تھی اور وہاں وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی بڑی جو سکرینیں آویزہ کر کے یورپ میں امریکہ میں برطانیہ میں کینیڈا میں جس میں پاکستان کی تظلیل کی گئی پاکستان کے اداروں کو سیکیورٹی اداروں کو پاکستان کی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا کیا یہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں کسی اور نے کیا کبھی آپ نے برطانیہ کے کسی لوگوں کو پاکستان میں ایسے مظاہرے کرتے دیکھے امریکہ میں برطانیہ دیکھے